جو الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن کے ممبران کو عجیب و غریب لطیفے سننے کو ملے گیارہ سو ووٹ ایم کی امیدوار نے لیے اور ہمارے امیدوار نے گیارہ دار پانچ سو ووٹ لیے یہ سن کا صوبائی علکہ ہے گیارہ سو بہتر نصیر احمد موجود ہے نصیر احمد ایم کی ایم کے ہیں سال زیادہ پاکستان تحریکی انصاف کا پی ایس ایک سو اٹھارہ سے گیارہ سو بہتر والے کو جتوایا ہے فارم فورٹی فائیف سارے سامنے رکھئے الیکشن کمیشن کے پھر تیمور ملک میرے ساتھ موجود ہیں میرے سر تیمور ملک فارمر پرائم منسٹر گیلانی صاحب این اے فورٹی ایٹ میں ون فورٹی ایٹ میں ہلکہ این اے ون فورٹی ایٹ میں گیلانی صاحب کو جتوایا ہے ایک سو چار ووٹو کے مارجن سے فارم فورٹی سیون میں جبکہ فارم فورٹی فائیف میں گیلانی صاحب چھہہزار پانسو ووٹو سے ہارے ہوئے ہیں آج جو کیسیز الیکشن کمیشن کے سامنے آئے ان کیسیز میں بالخصوص کراچی کے بارے میں میں ضرور کہوں گا سترہ این اے ال کے کراچی شار کے سب ہم نے چیلنج کیے ہیں اور سب ہلکوں میں پاکستان تحریکی انصاف کی جیت وہ تیس ہزار سے کم نہیں ہے اور جو ایم کی امیدوار ہیں عمونی طور پر انہوں نے این اے کے ہلکے میں چھ ہزار سات ہزار ووٹ لیے ہیں لیکن کسومی قسمت جو نظام بتر ہو چکا ہے اور یہ طاقتور حل کے اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا پورا منڈیٹ چوری کر لیا پاکستان مسلم لیگ نواز نے ابتدائی طور پر دعویٰ کیا وہ ایکیس ہلکے جیت چکے ہیں ان ایکیس ہلکوں میں ہمارے امیدواران نے آٹھ کو چیلنج کیا اب جو تفصیل آئی ہے اس کے مطابق پورے ملک میں پی ایم ایلین صرف پانچ ہلکے جیتی ہے صرف پانچ ہلکے اور نواز شریف وکٹری سپیچ دینے چلا گیا بہت سارے امیدواران جن کو جتوایا گیا ہے وہ اپنے زمیر کے ہاتھوں مجبور ہوکے بتا رہے ہیں خود کہ پی ٹی آئی جیتی ہے خان صاحب نے خان صاحب نے جیل میں ملاقات کے دوران یہ واضح کیا کہ اگر موجودہ حکومت نگران حکومت الیکشن کمیشن اور ان کے تمام جو سہولتکار ہیں وہ اس طریقے سے منڈیٹ چوری کرنا چاہتے ہیں تو آئندہ کیلئے پاکستان میں جمہوری پراسس اور الیکشن کا عمل اس پہ کسی کا کبھی کوئی ادبار نہیں رہے گا پاکستان تحریک انصاف واضح مارجن کے ساتھ ایک سو اسی ہلکی جیت چکی ہیں پنجاب میں بیاسی صوبائی ہلکے مون کو دیئے گئے سندھ میں ایم ٹو ایم کو جتنے ہلکے صوبائی اور قومی دیئے گئے سارے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اس کے علاوہ چالیس سال کے صوبائی پاکستان پیپل پارٹی کو دیئے گئے پیپل پارٹی نے جب رجوع کیا تو ہم نے واضح طور پر یہ کہا کہ پہلے ہماری نشستیں واپس کریں تو لہذا ہم کسی ایسی پارٹی کے ساتھ صرف حکومت بنانے کے لالش میں کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں جو ہماری سیٹوں پر بیٹھ کے ایوان میں آ رہی ہیں میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کرنل جعوید اینے سیونٹی سکس سے ہماری امیدوار ناروال احسن اقبال کو پندرہ دار آٹھ سو کی لیڈ سے شکست دیئے تمام فارم فورٹی فائف ہمارے پاس ہے الیکشن کمیشن میں ہم نے پیش کیے احسن اقبال کو جیتوایا گیا اینے ففٹی نائن رومان احمد ملک تین تیس ہزار کی ووٹوں سے فارم فورٹی فائف لے کے الیکشن کمیشن آیا اس کے علاوہ ڈاکٹر مستنصر بلا میرے ساتھ موجود ہے ایدراباد سے ان کا تعلق ہے ایم پی ایم کے علیم خان کو جیتوایا گیا علیم خان نے فارم فورٹی فائف کے مطابق محض اٹھارہ ہزار ووٹ کیے ہیں ان کو تریالیس ہزار کی برطری آسل ہے ایم پی ایم کی امدوار پہ اس کے علاوہ دواحان اینے ٹو فورٹی ٹو کے ہماری امدوار موجود ہے مصطفیٰ کمال کو جیتوایا گیا اور اس پہ ہماری لیڈ جو ہے فارم فورٹی فائف کے مطابق ترٹی داؤزنٹ ہے تیس ہزار ہیں یہ جو الیکشن کے نام پہ نو فروری کو جو ڈراما کیلہ گیا یہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کیلنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کا موقف بڑا واضح ہے الیکشن کمیشن بنیادی ذیمہ دار ہے اس تمام ریڈنگ کی آج جو ممبر صاحبان تھے ان کے رویے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ اس میٹر کو کینچ رہے ہیں لمبی تاریخیں دے رہے ہیں تاکہ ٹریبیونل کنسٹیچیوٹ ہو جائے اور پھر جان چڑھائے کے جائیں ٹریبیونلوں میں تو ٹریبیونل میں جانے کے بعد پاکستان کا جو عزالتی نظام ہے اس میں یہ توقع نہیں ہے کہ دو تین سال سے قبل ان حلقوں کے حق داران کو ان کا حق ملے پاکستانیوں نے اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز نے ورکرز نے امیدواروں نے پاکستان تحریک انصاف اور خان کو ووٹ دیا ہے پہلے ہمارے ہاتھ پاؤں دونوں باندھ کے ہمیں آٹھ فروری کو پولنگ بوت میں بیجا گیا ہمارے جنڈے اٹھانے پہ پابندی کمپین پہ پابندی کارنر میٹنگ پہ پابندی حتیٰ کہ ہمارے ووٹرز کو ہماری گاڑیوں میں لانے لے جانے پیپا بندی یہ سب کچھ نواز شریف کیلئے کیا گیا تاکہ اس کیلئے آسانی وہ اس سے پہلے عوام کو ڈرائے گیا تاکہ یہ پولنگ سٹیشن میں نہ آئے ہم شراج تحسین بیش کرتے ہیں پنجاب کو پنجاب کے ووٹ نے پورا جو پانسہ ہی پلٹ دیا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی باری جمعیت سے پنجاب دو تائی سے زیادہ اکثریت سے انہوں نے پاکستان تحریکی انصاف کے لئے ووٹ دیا ووٹر نکلے بلا خوف کے اور انہوں نے ووٹ ڈالا چونکہ چودہ کروڑ لٹ بک ووٹروں پہ کابو پانے کی کسی کے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی تو وہ یہاں پہ ناکام ہو گئے پولنگ سٹیشنوں میں اتنے کروڑوں ووٹروں پہ کابو پانا ان کے بس سے باہر تھا ورنہ وہ یہ بھی قدر